سنہ اللہ علیہ وسلم سلواتک آلہ وآلہ من سعودہ علیم محافظم وقائدہ مناصر دلیلہ حتا تسکنہو برزکتہ ونمت متعب فی حات طویلہ یا رب محمد وعالی محمد واجل فرجال ایک فاتح تلاوت فرماؤ اس خاندان دا جتنے مرہوم پر گئن انہوں دے صالح سباب پاس تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالم انہ الرحیم مالک اللہ غیر المغزو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلوبہ واحد اس قلام پاک دا سواب مجلس سے عزا دا سواب تمام لنگر نیاز دا سواب سارا دن دی مجلس عزاداری نوہ خانی مادمداری سارا سواب زوار علام حسین بھٹی مرہوم خادم حسین بھٹی ریا حسین بھٹی توکیر عباس بھٹی نظر حسین بھٹی لال حسین بھٹی انہ سارے میں روح پر فتو تا پوچھ اللہ انہ ساری عزادار ہن مومن ہن مولانہ دیاں کبرا یقیناً عزادار دی کبر منور ہندی روشن ہندی اس پاک ذکر دا سواب کا مزید آسانی فرماؤ اس پورے خاندان دی میرا مالک محافظت فرماؤ محمد والی محمد دا سواب اس پورے خاندان کو پدچ پیار اور اتفاق رچ رہن دی توفیق آتا ہے بالخصوص بھئی صاحب انہ دی والدہ مولانہ دی چاہتے ہیں عالی محمد دا صدقہ مولانہ دی زندگی اندراز فرماؤ اللہ انہ سارے انکورس کے حلال اطاف فرماؤ اللہ انہ دے بچے اندرز زندگی اندراز فرماؤ محمد والی محمد صدقہ اس سارا خاندان نظر بات محافظت اللہم صلح علا محمد والی محمد واجی الفرجہ عالی محمد بلند وازن ہ устت razor ہم عالی ... لئے محمد لائے تکھی لائے تکھی لائے تکھی خاندان موسیقی اعوذ باللہ من شایطان علیم رجیم 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 مجلد مواخدین بلند سلوات اعوذ باللہ من شایطان علیم رجیم اعوذ باللہ من شایطان علیم رجیم مرسلین فرمان آون مصطفیٰ دا ہے جنت مرسلین فرمان آون مصطفیٰ دا ہے جنت حسین دیر جنت دا صرف ملح محبت حسین حسین دیر حس فتح کار رہے ہمان حسین دو بلند ترین دو بڑھے جیتا ہی خدا دا ملک ہے میں پنچ سات منٹ بڑی محبت نہیں پڑھنا چاہتا جیتا ہی خدا دا ملک ہے جیتا ہی خدا دا راج اللہ دی کائنات حکومت حسین اللہ دی کائنات حکومت حسین سلامت رہا مولا امام صاحب بہت پیارے زاکر ترمی امام تشریف دنائی ایک بلند آواز نال ضرور پرڑی ہونا دیا دی بھین دی شنا سپیو ماد ایت رام مولا امام میگو لیوک صاحب ہندو بی مانگے نایت حسین موسیقی اتنا ہی وقت ہے سادات تو معافی منگ کے میں حسین غریب لکھ ہے جنا آئے نہیں کی تھی تو انہوں تے میرا سوال ہے اب باسد جینیاں تے حسین غریب میں صدقے ہوگوں بڑی روانی ہے تلی میں دل سے پڑھدہ پیاں اور جھڑکنے در آگی ہے چپری ہے اب آس میں صدقے ہوگوں بڑی روانی ہے کتنی یہ پرسکون طبیعت حسین اس محول اچھ اس موسم اچھنی جاں کورسید فورو جی ہے بہت بڑا مقامیں سائیدنہ دی کا ذہ دار دا کاتل کو آنکھیں در دیں خنجر چلا چلا بڑا قبولیت دکھانے بابا اوکیوں دعاوں اندر اچھ رکھا ہے آخر کرے سیاد شرافت حسین بس چار بینڈ کرنے سیدہ دے مسلمانہ نہ مارو بے مدین اللہ حسین کسیدہ کوئی تر لانے گا کوئی منت میں سیدہ دے حیاء کرنہ میں خالی ولی ایمان پدر رونا ہوئے جدے دلت کمر ہو بے بسائی سے دلت سیدہ دے حیاء کرنہ میں دربار اچھو خالی ولی ایمان پدر رونا ہوئے جدے دے حیاء کرنے میں صدقے شام دے ٹائمے ترے دوں میں منگنین نمازی ازادہ آگا چھے پہلی دعا منگی کر پہلی دے حیاء کرنے مجھے دے حیاء کرنے ہر بندران میری گل میں پہلی دے حیاء کرنے 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 سیدہ دے حیاء کرنے روائی کنو پہلی دے حیاء کرنے سبح دے حیاء کرنے میں تیرے باب کو معنی چھا درم بھر گئی آئے مرحبا 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 میرے بابے کو ضرب لگ گئی آئی آیا نیچے دہائے نہ نکلے گلچ بھائی پاکیا دیا انصاف کر تیرے بابے کو ایک ضرب آئی میرے کو زمانہ بھی امرین دائے شاواز علیدیہ دیئے تُرے پرسا کبول فرمائے پڑھ دا پینکی دا قاتل کھنجر دا مو زخمی سید بیو میری مدلے سے تے مقتول دے کول کھڑوں کی ظلم دے جے دمانہاوی اور ساڈ گازی کو میرے خنجر قوان کے بردہ پینکی دا قاتل کھنجر دا مو زخمی تے مقتول دے کول کھڑوں کی ظلم دے جے دمانہاوی میں صد کے ساڈ گازی کو میرے خنجر قوان کے بس اتنا پڑھنا ہی جتنا میں پڑھ گئے وقت اتنا ہی جانے ہیں شام دہ ٹائمیں آخری مکانہ نبی ٹیبا چھوڑن لگ گئے دھی نال غلر لگ گئی اکھ بستی ہوئے جہاں اکھ تے حسین دی ماد کرم ہوئے یہ مسلح عبادت ہے جتا بیٹھے ہو ذاکر دی ہر بندے تے نگاہ ہوں بھی علمین دے سامنے کھڑا حسین دی صفتے آیا کر حسین دا آزادار بن کے آیا کر نبی ٹیبا چھوڑن لگ گئے دھی نال غلر لگ گئی بزرگ میری مجلے سے چھو تو سا میرے بزرگ میں کچھوڑا ہو سی ہو فرمین دن دعا منگی کر پیوں مریندہ پیا ہوئے دھی کول نہ ہوئے خیمے تو بابِ طیبوں اوکھی آئی ہے تو سا صرف ہائی نہیں کی تھی جتنا میں جلدی پڑ چھوڑا اتنا اوکھی سوکھی نہیں آئی میں وقت بچایا ہے اتنا سوکھی بابِ کول نہیں آئی اللہ گوائے جنہ خیمے دے درد تو ٹوریے لباس ترنگ ہو رہا دو جملے میں سمجھا گئے ہوں زندگی دروگوں سے جنہا خیمے دے درد تو ٹوریے لباس ترنگ ہو رہا جنہا زخمی بابِ کول پہنچی ہے جوانی ہو رہی لباس ترنگ تبدیل ہا زخمی خون آلو دا حت متھ ترکیا دیئے کائنات دے ظلم دا نشانہ سینے تے سمنہ لی دھی دا سلام ہوئی کچھی دی سرزمین دے لوگو میری زبان کو یہ طاقت ہی نہیں جرت ہی نہیں کہ میں یہ لفظ استعمال کریں جو حسین آکھا ہوئے کون سکینہ نہیں کچھ صاحب ممبر پڑھ چھوڑے نا جو حسین قبضِ تلوار تو متھا چاکے جو حسین فرمائے کون سکینہ یہ نہیں ہو سکتا جہنی دھی ایڈی اوکھی ملن آئی ہوگئے وہ بابا یہ نہیں آتا جو کون سکینہ یہ سلام کیتے ہیں نا زخمی بائی غسین بتائی ہیں زخمی لب کھلن اولے اولے آواز یہ جا لب دیئی تبابِ دسینہ حاضر ہے حیران باس ہے تہنج نہ آسی جا لب دیئی تبابِ دسینہ حاضر ہے جنہ آئے کیتی میرے جملے تک پہنچے جنہ آئے نہیں کیتی آسانی کر دے ہوا کچھ مشکلات ہن جنہ یہاں رستے چھائل ہو گئی ہیں حسین تک دھی نہیں پہنچ سکی یا بابِ کگل دھی نہیں لا سکی اس دی وجہ دسان شیئے تبابِ سننی ہے ہائے کر چھوڑی اس دی وجہ اے ہائی حسین دے سینے آلے جنہ دے تیر ہن انہ دیاں کانیاں و دیا ہن میں صد کے حقوں ہوں بس اتنا ہے کہ میں چاہتنا ہوں اللہ تو لیے عبادت قبول فرماوے اللہ تو لیے بزرگن دے درجات قبول فرماوے حسین دی دھی دے ہتھ بظہر چھوڑے گا انہاں آئے کر سک دے تو میرے پاس سے دکھائے میں پہلے آکے پیو تے دھی دا پیار زمانے تے میں گڑی مثال دے ہوا تے میں سمجھا ہوا ہونے مجلس تو گھر ویسے جتنی تھکاوٹ ہو سی جدہ چار سال دی دھی جھولیے چاہ کے باسی تے پچھ سی پانی پھلاوا بابا تھک کیا یا ہوسے ہر بندہ دھی دے پیار تو واقفے جدہ حسینہ کے باب دہ سینہ آز رہی تے دھی بابیہ لے پاس ود دیئے اگلی مجبوری یہ ہے جو تیرین دیاں کانیاں سید ودیہن ود چار قدمت دھی رکی حسین دیاں اکھاں واسپین میں اپنے اکھاں نالے روایت پڑیئے سیزادہ مولادی قسمیں دھی دے سامنے تے دھی دے دیاں حسین چھی تیر اپنے سینے چکاڑ کے زمین دے سٹھا میں ہتھ ودہ تر لکھ رہا تو ہے کر رہا تو پھر اس دی کوئی ضرورت ہی نہیں میں سمجھ داں چھی تیر کڑ کے حسین دھی دے سامنے ترائیب منٹ میں بیا پڑنے ہیں زخمی سینہ بابیہ دہ دھی رچھا غریب ہتھ ودہ ہے آ بابیہ دہ سینہ آز رہے اللہ گوائے نو لکھ ہستہائی تیر اپنے غریب دی جھولی ہے چھانوے گھنٹے دی تسید ہی آبے تھی کوئی تو مجلس رہا نہیں آئے حسین زخمی بائیں حسین دھی دے گلے چکاہیں تے دھی دا زخمی مت تھا چونکہ حسین پہلی گلی یقید یہی میرے بعد جتھا جہاں ملی ہوتا اس اللہ مرحبا مرحبا سینہ تورا پرسا قبول فرماوے اللہ تو یہ قبول فرماوے میرے بعد جتھا جہاں ملی اتھا ہی سمپوں میں دوران سفر پھپیاں کو تنگ نہ کریں جیری گل واسطے میں تدھے چار پنچ منٹ کی دے وہ ایو لفظیں اگلی گل حسین ایو جن کی تھی ہے جو کربلا ہلڑ لگ گئی ہے حسین دھی دا مت تھا چونکہ پیادرما سوما مرحبا 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 سجاد پھپا رہا تھی وقت نہیں میں جملہ سمجھا کے شاید نہیں پڑھ سگیا مرحبا 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 سجاد پھپا رہا تھی چار سال تھی چوی سال تھی پتر تھی پارت اجن پیوتے دھی دیاں پیار دیاں گل حن درجات بلندو میں لوگ لفظ چھوڑوے ہیں دن اور لفظ نہیں ہوں دے انہیں دیاں تصویرہ ہوندی ہیں میں ہونے کے ذاکر در لفظ پر آدم ساڑھے آپ نے بسیب دادا کے رہی ملک خرشید پہوڑ اللہ درجات پر لند فرماوے انہیں در ایک لفظ درہ غور کرائے زندگی در روگے اللہ گواہ دھیتے پیو دیاں پیار دیاں در لہن یہ کنڈالے پاسو شمر میں اپنے آمنہ دی اطلاع دیتی امیرے وہ بندہ جڑے بندے ہائے دیکھیں تی میں صدقے ہوں بس ایسا ماحول میں چاہنا ہوں اللہ میرے بیرامہ دی بھوڑی قبول فرماوے پاک سینڈ کو کسے تو مختال نہ کرے اللہ کیا نباس تھی زندگی دلاز فرماوے میں صدقے ہوں پر ہوں تیری سونی ہے تو کنڈالے پاسو شمر نے اپنے آمنہ دی بھائی جان اطلاع دیتی ہے ایو جی اطلاع ہائی حسین در سجد رکھ سارا زمین اطلاع دیتی پیو دی جھولی چھوٹھی کے قاتل دے گو نکنکے حد بد گیا دی نمار میں ولی بہنی ہے ہائے کربلا بڑھنے یہ یار حقیقت دگری ہے اوکھیان دعا مندج دکھائے نمار میں ولی بہنی ہے حسین دی کیوں سڑائی ہے سیدہ دے حیاء کر اوکھے بیلے دھییاں سڑائیاں نہیں بہنی ہے دھییاں آپ پہ آب بہنی ہے شمرہ دے حسین تو میری نسل تو واقف ہے نہ میں تیڑا ہائیہ کرنے نہ میں تیڑی دھیدہ ہائیہ کرنے دھیدے سامنے مریونا چاہنا ہے نہیں سمجھے میری گل دھی کو بھیج سید دھیدی پیشانی تو مو رکھے بوسرے کیا دے والوان یہ وڈہ ظالم ہے جو جڑ گئے ہیں تو میں وین مورالا پیا کرنے والوان اے وڈہ ظالم ہے اگلی گل سیدہوں نوجوان ماں تمہیں سید بھنی مجلے سے چھو اگلی گل حسین پتہ کڑی کیتی ہے سیدہ دے وان کے پھوپی کو آکھ ہون رکھ چھوڑو قرآن ہون میں نہیں بچ دا ہون میرے پاس دکھائے لیڈمنٹ بھائی تو معذرت کیونکہ ساڑا مہمان ہے عزتدار مہمان ہے ایسا دبانی ہے بابے داکھیا من کے ایک قدم خیمے آلے پاسے ترہ واری رکھ کے پیود گربت وط ایک قدم خیمے آلے پاسے وط رکھ کے پیود گربت سید بیٹھے ہو حسبی نصبی سیدو میں صدقے ہو سیدہ جیتہ بابل دی شالہ بے آس ہی کوئی نہ ہوئے دعا مانگی کرو پردے ویسا شالہ کہیں دے مان نہ مکن جوانی ہوئی تے علی دیاں دھییاں تے پوتریاں کو ودے مانن عباس تے اوہ آئی نہیں یار جیس دی آئی دی نکلی ایک قدم خیمے آلے پاسے اس طرح واری نہر فراد دے پاسے رہ دیئے حکل مار کے آ دیئے چاچا میرا بابا کلا پیا مریند ہے سین پرسہ قبول کرے بھائی ایک قدم اگاں ترہ واری پیود گربت پھر ایک قدم اگاں پھر روک کے پیود گربت ست قدمت دی گئی شبیر زخمی ابانا اشارہ کی تا ہے سیدہ دے اُڑ پچھا نہ دیکھے نہیں سمجھی میری گر نہیں سمجھی وجہ کیا آئی بھائی جان حسین کیوں دھی کوئے کے پیچھا نہ لیکھیں اس دی وجہ رسا دی لاکھی تا ماتب کچھے اللہ گوائے پہلی ضرب لگی نبی ٹی بے چھوڑا لگائیں دی دے قدم رکائیں دونجی ضرب تے نبی اللہ لگائیں دی بابی الے پاس دور پھائی شیئائی نی جیز دی آئی نہ نکلے اللہ گوائے چوتھی ضرب تے بطول ایک قدنا لاستین دا پردہ بڑائیس ڈوجات شمرد خنجرش پاکیا دیا تیری چو سالہ دید ہی ہو دی تے تے کتھی دا والے ایساسے اوکی میں تھی دے سامنے پیو کس دائے تھی کار مظلوم ہاتھ مار یار صرف تے زندگی دا کوئی پتہ نہیں صدقے صدقے ہو پوما شمرد دے خیزر میرے کو روک نائے سک دی تے کار جو رد دیا اپکیاں سے رہے جھن دی پیو دی نائے نائے شوڑے مہا اللہ کا بھائے جرمان چل دیا این منتر کریں دی رہی سید میں اوہ روایت پڑھ دا ہی نہیں جڑی تم سنی میں سوڑ سکتا جرمان چل گئیاں بے گرد حق پڑھ دا اللہ آشتی وارت دھی آگئی مطنہ لے آن سار دھی دی جھولی اچ رکھے نئی اللہ گوائی اتھو آد پہن جتھو ماں چمدے نہی رج دی کئی میں لے سجے کربوں میں کئی میں لے خبے اللہ گوائے حسین دی چار سال دی دی بیا تو کوئی ماس رہی لگا کاتل دیا گوں ہاتھ بات کے لدیا دیے ہاتھ کاتھ میں نے پیو دیا اللہ عبادتا قبول فرماوے اللہ اس عبادتا عجر عظیمتا فرماوے مالک سارے اندھی جوٹی قبول فرماوے انشاءاللہ راکٹ صاحب خطاب فرمیسے اندھی بات پیر محمد حسین شاہ صاحب وہ انشاءاللہ پہنچ بے سی انشاءاللہ ساتھ فروری شاہ صاحب دکول بائی پاس تے سالانہ مجلس حضاء سی بڑے ذاکرہ سن میں حکیر بنوکری ماشاءاللہ مجلس دا اعلان سنگی نو ساتھ فروری بائی پاس نیوک اللہ منڈی کوٹے دو جہندے بانین حافظ بشیر سن شاہ صاحب